بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کی خوست سائرہ ساجد آج اکنی شخصیت کے ساتھ اگر اس کائنات میں رنگ نہ ہوتے تو ہماری کائنات ویران ہوتی تو آج ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں ایک آرٹسٹ ہمارے موشری کے حساس ترین لوگ تو آئیے ملتے ہیں محمد اشرفیرہ صاحب سے اسلام علیکم صاحب جی والک السلام کیا حال آپ کا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاکو آج آپ جی پہلے ہی بتائیں کہ جو آرٹسٹ ہیں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اور یہ چیزیں گوڈ گفٹیڈ ہوتی ہیں تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے آن جی دیفنیٹی ایسا ہی ہے گوڈ گفٹیڈ چیز بھی اور آرٹسٹ جو ہیں جو پدایشی آرٹسٹ ہوتے تو اگزیکٹلی وہ بلکل ایک صافت ہی مجھ کے اور ایک بلکل ایک نورم و نازک ہوتے ہیں آج آپ جی تھوڑا سا ہی بتائیں آپ کو یہ بچمن میں آپ کے کیسے اپنے آپ کو پایا کہ آپ کے اندر یہ کوئلیٹی ہے آچلی جب میں سکول میں پڑتا تھا تو میری کلاس فیلوس تھے کوئی سات آٹھ لڑکے ان کی ہینڈ رائٹنگ اور ان کی کیلیگرافی بہت اچھی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بھائی اور فادرز جو تھے ان دوستوں کے تو وہ پروفیشنل کیلیگرافر اور آرٹسٹ تھے تو وہ چونکہ ان سے بقیدہ ٹرینگ یافتا تھے تو میں بھی پھر ان کے باس بیٹھ کے لکھ ساتا تھا پھر مجھے بھی یہ محسوس ہوا کہ میرے میں بھی وہ سکل مجود ہے تو پھر ہم بریک ٹائم میں ہم آپس میں کمپیٹیشن کرتے تھے لڑتے تھے تو جو ہمارے ٹیچر تھے وہ ہمارے کام کو دیکھتے تھے کیونکہ سب سے اچھی تختییں ہماری حصے چھ سات آٹھ لوگوں کے لکھی ہوئی ہوتی تھی تو پھر سکول میں کمپیٹیشن ہوا حافظہ باد میں پرائمری سکول کے سٹوڈنس کا اس میں ہمی لڑکوں کو سلیکٹ کیا گیا تھا تو میں نے اس میں فرسٹ پرائز جیداتا تھا پھر گجرال اڈویزن میں بھی کمپیٹیشن ہوا اس میں میرا فرسٹ آیا ہے پھر پنجاب لیول پر فرسٹ آیا ہے پھر پاکستان لیول پر میرا فرسٹ آیا ہے تو یہ ایک سال میں تقریباً سات آٹھ کمپیٹیشن میں نے جیدے تو گھر والا کو بڑی خوش ہوئی اور مجھے بھی اور میرا ٹیچرز نے بھی پھر مشورہ دیا کہ آپ اس کو بقیدہ سیکھیں تو پھر میں نے اس بقیدہ سیکھنا سٹارٹ کر دیا تھا اچھ آپ کیلیگرافی میں ہی کرتے ہیں کوئی اور بھی آپ کا میڈیا ہے جی میرا میجر تو اس وقت کیلیگرافی ہی ہے اور اس کیلیگرافی کے علاوہ میں پی اینڈنگ میں نہیں ایچر ایلومنیشن بھی کرتا ہوں لیکن کیلیگرافی میں اتنا کام ہوتا ہے اتنا بلڈن ہوتا ہے کہ مجھے فرصت نہیں ملتی کہ میں دوسرے شعبوں میں جا سکوں تو ابھی آپ کہیں رائٹناوٹ ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں یا جسٹ اپنی ہی آپ کیلیگرافی کرتے ہیں نہیں میں چار جگہ پر ٹیچنگ کر رہا ہوں اس وقت دو ایونورسٹریز میں ہے اور ایک سرکاری دارہ ہے شاکلی موزم ایرانی کانسٹر سینٹر میں جی جی اور اپنے اپنے سٹڈیز کہاں سے کی میں نے سٹڈی تو اتدا جو سٹڈی تھی پاکستان سے تھی پھر میری ساری اپرور کی سٹڈی ہے تو یہ تھا میرے ایک ایجوکیشنل بیگرونڈ تو ابھی رائٹناو آپ کا کوئی اگزیبیشنز بھی لگتی ہیں یا جسٹ آپ ٹیچنگ میں ہی ہیں نہیں ابھی کچھ ہفتہ ایک پہلے میں ترکی سے انٹرنیشنل کومپیٹیشن جیتا ہے جو چوتھا بینڈا کوامیو تھا فیسٹیول تھا اس میں کیلیگرافی چیپٹر میں میرا فرس پرائز تھا اور اس میں ترکی کی سیکنڈ تھی اور شام کی تھرڈ پوزیشن تھی تو اس سے پہلے بھی میں بہت سارے انٹرنیشنل کومپیٹیشن جیتا ہوں سعودی عرب سے، امریکہ سے، چائنہ سے، جپان پھر اس کے علاوہ ایراک سے، ایجیپٹ سے اور آل آور دنیا میں بہت سارے کومپیٹیشن میں جیت کر پاکستان کا سب سے زیادہ انٹرنیشنل مقابلے جیتنے والا کیلیگرافر تو جیسے کہ ویریشنز ہوتی رہتی ہیں باقی کیزوں میں تو اس میں بھی ویریشن ہوتی رہتی ہیں جی اس میں بہت زیادہ ویریشنز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مصوری سے زیادہ ویریشنز جو ہے وہ کیلیگرافی میں ہیں اور سب سے بڑی بات اس میں ایک نمائی چیز یہ ہے کہ اس میں ایک بڑا روحانی اور ایک ذہن سکول ملتا ہے کیلیگرافی بلکل بلکل جب آپ آیات لکھتے ہیں اور اس پر آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ جب سے میں کیلیگرافی کر رہا ہوں جتنا مجھے سکول ملتا ہے جتنا میں اس میں انجوائی کرتا ہوں کیلیگرافی کرتا ہوں شاید کسی اور فیلڈ میں میں نہیں کرسے کیلیگرافی میں کوئی بائنڈنگ ہے یعنی کوئی رولز ہوتے ہیں آپ کو جو فولو کرنے پڑتے ہیں جس پہ آپ جس سے ابسکر کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں جی رولز تو ہے رولز تو تمام فنون میں ہوتے ہیں چاہے وہ کانٹیمپریری ہو چاہے کٹریڈیشنل ہو چاہے مارڈن ہو تو رولز ہیں تو کالیگرافی کے بھی بہت رولز ہیں بلکل ہیں سلیبس ہے باقیدہ اچھا جی اچھا پھنے لاست میں میں وزیٹ کیا تھا آپ کی کلاس میں نا تو آپ بڑا اچھا ان کو نا شیپپ کرنا سکھا رہے تھے اس میں اور بہت اچھا ان کی رائٹنگ پیٹرن تھا تو یہ جو پیٹرن ہے میں اسی میں پوچھ رہی ہوں کہ اس میں آپ کی کیا ویریشنز ہوتی رہتی ہیں لائک آپ کا اس میں کونسا میڈیا ہے جو آتا ہے ریزے پیسٹل ہے آئل ہے آپ کا اس میں آپ کی باٹر پینٹنگ بھی آتی ہے اس میں دیکھیں جو تخلیق ہوتی ہے جو ویریشنز ہوتی ہیں وہ کسی بھی میڈیم کی محتاج نہیں ہوتی آپ کسی بھی میڈیمز میں کر سکتے ہیں کام اور میں تو دیکھیں سٹارٹنگ میں ایک سیمپل انک اور کلم سے ہی میں نے بہت سارے آٹ ورک جو تخلیق کیے تھے تب بھی جب آپ نے دیکھا ہے وہاں بھی لائیو کرتے ہوئے تو میں ان کو سٹوننس کو بتا رہا تھا تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جسٹ انک کے ساتھ کریں آئل کے ساتھ کریں پیسٹل کے ساتھ کریں وارٹر کلر کے ساتھ کریں پوسٹر کے ساتھ کریں یہ کوئی کہہ لنے کے اس کے لئے ضروری نہیں ہے ہارڈ اور فاسٹ نے آپ کسی بھی میڈیا کو یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں آرہا بلکل آپ اس میں بلکل اپنی مرضی سے کوئی بھی میڈیا میں کر سکتے ہیں اور سمٹم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی آپ کیریشنز کی ہوتی ہیں جو ایک مخصوص میڈیا پہ ہی زیادہ اچھی رکھتی ہیں تو وہ چیز بھی بچ میں آ جاتی ہے سمٹم اچھا اچھا اور اس کے علاوہ پینٹنگز جبا بناتے ہیں کلیگرافی کے علاوہ تو وہ اس میں کون صاحب کو میڈیا پسند آتا ہے مصوری میں سٹارٹنگ میں تو مجھے جو میڈیا تھا تو میں ٹیمپرا کلر سے کیا کرتا تھا لیکن پھر بعد میں میں نے آئل کلرز یوز کیے لیکن یہ کہ پھر کلیگرافی جب میرا میجر پاٹ بنا تو پھر وہ پینٹنگ جو تھی مصوری جو تھی اور مینیچر تھی وہ ذرا بیک سیٹ پہ چلے کی تو اب ٹائم نہیں ہوتا اتنا کہ میں وہ بھی کر سکو کلیگرافی کا ہی بلڈن اور اتنا کام اور کمپیٹیشنز اور اس کے بعد کچھ کچھ آرڈر ورک ہوتے ہیں کہ ان سے فرصتے نہیں ملتے تو آپ کی لائف تو بہت ہرکٹک ہوتی ہوگی جی وہ سب ہی آرٹسٹوں کی ہے لیکن ہم نے اپنی لائف کو بڑا آسان اور بڑا پرسکون بنایا ہوتا ہے ایک پرابلم ہوتی ہے کہ آرٹسٹ کو کیا لڑکی نہیں دیتا یہ بہت پرابلم ہوتی ہے تو اس کی کیا ریزن ہے دیکھیں جی اس کی ریزن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے معاشرے میں جو ایک آرٹ ایڑکیشن ہیں وہ نہ ہونے برابر ہیں دوسرا یہ یہ کہ یہاں پر شعور نہیں ہے شعور نہیں ہے اور آویرنس بلکل بھی نہیں ہے دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں پر جو پیرنٹس ہیں جو ہمارے کلچر ہے وہ آرٹس کو نہیں سمجھتے اس کی سب سے مین وجہ یہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے ہاں آرٹسٹ بھی ایک اچھی ارننگ ہے آرٹسٹ کی اور اب بے فکر ہو کہ اپنی بچی کی شادی آرٹس سے کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے کہہ سکتے ہیں ہم لوگ مطلب بھی اس کے علاوہ اب بھی آپ کے کوئی ایکٹیوٹیز ہیں میری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں میں سپورٹ سے بڑا انٹرسٹ رکھتا ہوں بچپن سے میں سپورٹ میں کھیلتا رہا ہوں کرکٹ سے اور فوٹبال سے تو اس میں میرا بڑا انٹرسٹ ہے اور میں اس کے علاوہ لٹریچر اور سٹڈی کرتا ہوں میں ہسٹری بھی پڑھتا رہتا ہوں اور ڈیفرنٹ جو چیزیں ہوتی ہیں آرٹ سے رلیٹر نہ بھی ہوں سپورٹ سے رلیٹر نہیں کوئی بھی کریشن کے مطلبہ تو میں اس میں انٹرسٹ لیتا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ میں کرتا رہتا ہوں آجے سمٹرم انسان کسی جرنی میں ہوتا ہے اور آپ کو کوئی ایسی کریشن ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ کروں ہاتھ میں پیپر ہو یا پینسل ہو آپ کے ذہن میں کوئی چیز آرہی ہوتی تو اس ٹائم پہ آپ کیا کرتے ہیں دیکھیں پیپر پینسل ہی چیزیں ہم ہر ٹائم اپنے پاس رکھتے ہیں آجے کیونکہ سمٹرم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سفر میں جا رہے ہوتے تو ہمیں کوئی ایسی نظر آتا جس میں ہمیں ایک نئی سے نئی کمپوزیشن یا نئی سے نئی آئیڈیا سامنے آجاتا ہے تو ہم فورا جو ہے اس کو کوپی کر لیتے ہیں اپنے پیپر پر اس کو رف سکیچ بنا لیتے ہیں پھر یہ چیزیں تو لازمی ہیں یا تقریبا ہر آرٹس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو کبھی آپ کا پویٹری کی طرف دل نہیں کیا اگر اتنی آپ کریٹیف مائنڈ کے ہیں تو اس پر کچھ لکھیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ پویٹری کی سکلز میرے اندر نہیں ہیں انٹرسٹ مجھے ضرور ہے لیکن مجھے پویٹری پسند ہے وہ صرف دو طرح کی پویٹری پسند ہے ایک جو ایک ترقی پسند پویٹری ہو یا ایک نبی علیہ السلام کی شان میں پویٹری ہو تو باقیہ پویٹری میں میں نہیں پڑتا مجھے انٹرسٹ بلکل بھی نہیں ہے لیکن یہ جو دو قسم کی پویٹری ہے جیسے علامہ اقبال کی شاعری ہے ترقی پسند شاعری ہے یا آپ یہ کہلیں کہ نبی علیہ السلام کی جو شان میں شاعری کے لیے تو مجھے وہ بہت پسند ہے بلکل تو وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی یہ کوئی نات آپ نے سنی ہو کوئی چیز آپ نے پویٹری کوئی سن رہے ہیں آپ تو آپ کے ذہن میں سکیچ آجا کہ میں اس کو کینمس پر بکھیر دوں یہ رنگ سارے جی کافی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کچھ ایسی میں نے اکثر دیکھتا ہوں کہ کچھ قوالیوں میں کچھ ایسے شاعر ہوتے ہیں یا نات میں ایسے شاعر آ جاتے ہیں کہ جس پہ ہمیں خود بھی ایک وجہ تاری ہو جاتا ہے اور خود بھی جو اینا ہمیں ایک ذہنی سکون بھی ملتا ہے پھر ہم اس کو اس شاعری کی آئی ڈیا اور اس کی تھیم کے مطابق ہم اپنا آٹ ورک بھی کرتے ہیں اچھا گوڈ اچھا آرائیٹ نو آپ کہاں کہاں اٹیشت ہے کس سلسلہ میں اپنی پروفیشنل طور پر پروفیشنل طور پر میں تقریباً اس وقت کوئی پندلہ یا سولہ کے قریب اداروں کے ساتھ میں اٹیشت ہوں جس میں میں آرٹ کنسلٹنٹ بھی ہوں ٹیچر بھی ہوں لیکچر آرہ ہوں پھر منیجمنٹ میں ہوں پھر ایڈمنیسٹریشن میں ہوں اس طرح کرکے ڈیفرنٹ ٹائپس میں میری اس وقت جوارہ ڈیوٹیز ہیں اچھا گوڈ تو آپ نے انسی اے سے بھی اپنے ایجوکیشن لی جی جی میں نے انسی اے بھی لیئی ہے انسی اے بچلرز کیا آپ جی میں الحمدللہ وہاں سے میں نے کلیگرافی کے بھی کورسز کی ہوئے ہیں اس کے لیے باقی ایڈیوکیشن بھی حاصل کی ہوئے ہیں آچھا تو ابھی رائٹ نو ہمارے جو انسیٹوشنز تل رہے ہیں جتنے بھی یہاں پہ آرٹ کا کام کروا جاتا ہے آپ کے خیال میں سے کون سا پیس انسیٹوشن ہے آرٹ کے لیے میرا خیال ہے کہ اب اب جو پاکستان میں اگر ہم دیکھے جائیں آرٹ کے لحاظ سے ویجول آرٹ کے لحاظ سے تو بہت سارے انسیٹوشنز یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی ہے انسی اے ہے بی این ایو ہے لاہور کالچر فارغموری یونیورسٹی کا جو فائنلڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ ایک نیا ادارہ بھی بنایا ہے کچھ سالوں سے پہلے ہے انسیٹوشنز آرٹ انڈ کلچر وہ بہت اچھا ہے پھر نقش سکول آف آرٹ بڑا قدیم ادارہ ہے کافی سارے ادارے ہیں پاکستان میں جو ویجول آرٹ کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں بچے کیا زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں آرٹ میں اس طرف آتے ہیں جو رجحان ہوتا ہے جی رجحان تو پاکستان میں بہت زیادہ ہے پہلے سے زیادہ ہے بلکہ بڑھتا جا رہا ہے بٹ ماملہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچوں کے جو پاکستان میں ہمارے کلچر میں ایک سسٹم آگیا ہے کہ جو کہلے کہ پیرنٹس ہیں وہ ان کا رجحان جو ہے نا وہ آرٹ کی طرف نہیں ہے وہ بچوں کو یہ ترجیح دیتے ہیں جی آپ ڈاکٹر بنے آپ انجینئر ان کو بنانا ہے سی ایس ایس پی افیسر بنانا یا آر بی افیسر بنانا ہے کیونکہ میں اکثر یونیورسٹی میں ورکشاپ دینے جاتا ہوں تو وہاں پر زیادہ ورکشاپ سے میڈیکل کے سٹوڈنس ہوتے ہیں یا انجینئرنگ کے سٹوڈنس ہوتے ہیں تو میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ جب ان سے دیکھتا ہوں ان کا کام تو بڑا کام بہت کمال کا ہوتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کا تو آرٹ اتنا اچھا ہے کہ فائن آرٹ کے سٹوڈنس کے لیول کے بلکہ ان سے بہتر ہے تو آپ فائن آرٹ کی طرف کیوں نہیں آئے تو ان کا یہ جواب مجھے اکثر ملتا تھا ایک زبان ہو کے کہ ہمارے پیڑنس کہتے ہیں نہیں ڈاکٹری بننے ہیں نہیں انجینئری بننے ہیں لیکن آرٹ ہمارا ایک لاو ہے اور ہمارا ایک شوک ہے ایک سکلز ہے ہمارے اندر تو ہمارا ہی ہم پورا کرتے ہیں لیکن ہمارے پیڑنس نہیں کرنے جاتے ہیں میں چاہوں گی کہ آپ پیغام دیں پیڑنس کو کہ یہ بھی ایک ویل ارننگ دیپارٹمنٹ ہے آپ اس سے بھی ارن کر سکتے ہیں اور کیونکہ آپ اس دیپارٹمنٹ میں شروع سے ہیں آپ نے اڈاپٹ کیا وہ یہ پرفیشن اس پرفیشن تو اس میں بھی ارننگ کے سکوپس ہیں تھوڑا سا میری ویورز کو بتائیں اس بارے میں دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آرٹ کو پرموشن کیوں نہیں ہے اس کی تین وجوہات ہیں پہلی وجہ ہے ہماری گورنمنٹ جو اس کے اوپر اتنی توجہوں نہیں دیتی صحیح طریقہ سے پرفیشنل طریقہ سے توجہ نہیں جاتی دوسری وجہ ہمارا میڈیا ہے ہمارا میڈیا بلکل آرٹ کو پرموٹ نہیں کرتا آرٹ پہ جو لیکچرز نہیں دیتا یا آرٹ پہ ایونٹس نہیں کرواتا یا کہلیں کہ آرٹ پہ پروگرام نہیں کروائے جاتے پہلے ہم دیتے تھے کہ ٹی وی چینلز پہ بقیدہ ڈرائنگ کی کلاسز ہوتی تھی ڈرائنگ سکھانے کے بقیدہ پروگرامز ہوتے تھے کیلیگرافی کے پروگرامز ہوتے تھے لیکن اب بالکل بھی نہیں ہے اور تیسری وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے جو کلچر میں معاشرے میں جو پیرنٹس ہیں ان کو شعور نہیں آٹکا تو جس کی وجہ سے جو بچے ہوتے ہیں جو بڑے ٹیلنٹڈ ہیں ماشاءاللہ ان میں بڑی سکلز ہیں آج کل کے دور کے بچوں میں آج کل کے دور کی نسل میں تو ان کو امپروو کرنے کے لیے جو ہے نا ان کو پلیڈ فارم نہیں دیا جاتا بلکہ ان کی حوصلہ افضائی بھی نہیں کی جاتی بلکہ ان کو روکت دیا جاتا ہے کہ آپ جو ڈاکٹر بننا ہے تو جس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو آٹ ہے جو بہت آگے جا سکتے ہیں ہمارے سٹورنٹس ہیں بچے فائن آٹ میں یا کیلیگرافی میں تو وہ اپنی صلاحیتیں اپنے پیرنٹس کی ہی کہنے کے پریشر پہ آکے وہ ضائع کر جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے بچوں میں سکیلز ہیں آٹ میں گارڈ گیفر سکیلز ہے تو آپ ان کو امپروو کروائیں ان کو بقیادہ کسی اچھے انسٹیوٹ میں ایڈمیشن دلوائیں وہ سیکھیں تاکہ وہ دنیا بر میں ایک اچھا اور عالی مقام بنا سکیں جیسا کہ کیلیگرافی یا خطاتوں یا آٹسٹوں کی جو پرانے ہسٹری میں تھا جن کے پاس گلت تھی ان کے پیرنٹس انہوں کا ساتھ دیا میں بھی انہی لوگ میں شامل ہوں میں ایک سٹوڈنس لیول سے شروع ہوا ہوں اور میں نکلتا نکلتا بڑھتا بڑھتا اللہ تعالیٰ نے مجھے ترقی دی کہ میں دنیا بھر میں میں نے مقابلے جیتے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرے فیملی کا بہت بڑا کردار تھا کہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا مجھے روکا نہیں اور اس سے بڑا جو کردار تھا میرے اسادزہ کا تھا جس میں محمد لیزائی صاحب اور استاد غلامرسو صاحب تھے کہ جنہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا مجھے بہت اچھے طریقے سے سکھایا اور مجھے بہت زیادہ ہیلپورٹ کی پروفیشنل طریقے تھے اور تیسرے نمبر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے وہ جو دوست جو میرے بڑے قریبی دوست جو میرے بڑے اچھے دوست تھے ان کی محبت اور ان کی حوصلہ فضائی اور ان کا جو ساتھ تھا میرے ساتھ ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں تینکی سو مچ عشب صاحب آپ آئے اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر ہمارے بچے اس پروفیشنل کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے مت روکیں بلکہ بچوں کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو ان کا پروفیشنل اڈاپٹر نے ان کی حلپ کریں دیکھتے رہیے فلک شگاف سائرہ ساجد کے ساتھ اللہ حافظ